بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد محترم ناظرین و سامعین چالیس احادیث مبارکہ نماز کی اہمیت کے متعلق جو ذکر کی جا رہی ہیں آج اس سلسلہ میں پانچویں حدیث مبارکہ سمات کیجئے جس کے راوی جناب سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے تھے ارائیتم لو انہ نہرم بی باب آحدیکم یغسل فیہی کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ پانچ وقت ہر روز غسل کرتا ہے بتلاو کیا اس نہانے سے اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی حضراتِ صحابہ اکرام نے ارز کیا نہیں تو رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی حال پانچ نمازوں کا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو اس حدیثِ پاک میں یہ بات بتلائی گئی کہ نماز وہ اہم عمل ہے کہ جس کی ادائیگی سے الہ العالمین اپنی رحمت سے انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اس سلسلہ میں چھٹے نمبر پر حدیثِ پاک سمات کیجئے یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی حضرتِ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الكفر ترق الصلاح کہ رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے ساتھوے نمبر پر حدیثِ مبارکہ یہ سمات کیجئے جس کے راوی حضرتِ عمرِ فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہیں قال امرتُ ان اقاتل الناس حتی کہ رحمتِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک کتال کروں یہاں تک کہ یشہدو اللہ الہ الا اللہ کہ وہ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور کوئی مشکل کشا نہیں اور اس بات کا اقرار کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز ادا کریں اور زکاة دیں پس جب وہ یہ سارے کے سارے عامال کرنے لگیں تو انہوں نے اپنی جان اور اپنے مال مجھ سے بچا لیے تو اس حدیث پاک میں آپ نے غور کیا کہ کلمہ شہادت کے بعد عامال میں سے سب سے پہلے نماز والے فریضے کا ذکر کیا گیا اسی طرح ترمزی شریف کی ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رجی اللہ تعالی عنہ ہیں روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ سب چیزوں سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب ہوگا وہ نماز ہے یعنی اعمال میں سے سب سے پہلے نماز والے عمل کا حساب ہوگا پس اگر نماز درست نکلی تو وہ انسان اپنے مقصود کو پہنچ جائے گا کامیاب اور بامراد ہو جائے گا اور اگر نماز درست نہ نکلی تو ناکام اور نامراد ہوگا اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی فرض نماز کے اندر کچھ کمی ہوئی تو پروردیگار عالم فرشتوں کو حکم ارشاد فرمائے گا دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل ہیں اگر ہیں تو ان نوافل کو اس پلڑے کے اندر رکھ دو تاکہ فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے تو میرے محترم سامعین معلوم ہوا کہ نماز وہ اہم فریضہ ہے کہ جس کا دن قیامت کے عامال میں سے سب سے پہلے حساب ہونا ہے اور اس کے زمن میں یہ بات بھی سمجھائی کہ انسان کو نوافل کا بھی احتمام کرنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خاستہ فرائض کے اندر کچھ کمی ہو گئی تو نوافل کے ذریعہ سے الہ العالمین اس کمی کو پورا فرما دیں گے نوے نمبر پر یہ حدیث پاک سمات کیجئے جس کراوی جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے مناجات کرتا ہے تو معلوم ہوا نماز وہ اہم فریضہ ہے کہ جس کے ذریعہ سے انسان اپنے خالے کے حقیقی سے محوے گفتگو ہوتا ہے دسوے نمبر پر یہ حدیث پاک سمات کریں جس کراوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلات من احدث حتی يتوضع کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے وضو آدمی کی نماز قبول نہیں جب تک کہ وہ وضو نہ کر لے تو اس حدیث پاک کے اندر وضو کی اہمیت بتلائی گئی کہ نماز والا اہم فریضہ وہ قبولیت کے درجات کو تب پہنچے گا جب سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے انسان با وضو ہو کر اپنی نماز کو شروع کرے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ان فرامین کی وہ سمجھنے کی اور نماز والے فریضے کی اہمیت کو جاننے کی توفیق کاملہ عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ